بچوں میں جو نرمی ہے کس حد تک ہونی چاہیے کہ ان پر سختی بالکل نہیں کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے تو کس حد تک کرنی چاہیے دیکھیں نرمی اس حد تک تو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بچے کو عوارہ کر دیں نرمی کا مطلب عوارگی تو نہیں ہے کہ نرمی کی وجہ سے بچہ کوئی حرام خوری کی طرف چلا جائے باد دخلاکی کی طرف چلا جائے اور وہ انسانی شکل میں نظامی صاحبہ کے جانور بن جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں نرمی کا بھی ایک لیول ہے اور جہاں پھر روک ٹوک کا معاملہ ہے وہ بھی انسان کو بڑی توجہ سے کرنے چاہیے درجنوں میں صالح حضرت حسن کو آپ نے دیکھا بوک پیاس کی وجہ سے انہیں ایک خجور کو اٹھایا موں میں رکھا چھبایا رسول پاک علیہ السلام نے فوراً انگلی مبارک موں میں داخل کرتی اور اس کو باہر پھینک دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صدقہ کی ہو اور اللہ تعالی نے ہم پر صدقہ کو حرام کیا ہوا حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو تھا وہ پلیٹ میں گھوم رہا تھا آپ نے سکتی سے میرے ہاتھ کو روکا اور فرمایا بیٹا اپنے سامنے سے کھا لہذا والدین کو نرمی کا معنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بچہ وارگی کی طرف شلا جائے اور بچہ بچہ کیا کہ آپ اس کو ایک جانور بنا لیں جہاں روکنا ہے وہاں روکنا ہی نرمی دونوں چیزیں ضروری ہیں دونوں چیزیں ضروری ہیں اچھا سر یہ بھی آئٹ کیجئے کہ بچوں کی تربیت میں بنیادی سبق پھر ہمیں کون سا ملتا ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ بلکل ایسی نرمی نہ ہو کہ بچہ جانور بن جائے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس کی تربیت جاری رہے دیکھیں یہ بچے کو جو بنیادی سبق آپ نے دینا ہے وہ قرآن سے لے لیں جو حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا شرق کی نفرت اپنے بیٹے اور اپنے بچے کے دل میں شگرت کے دل میں آپ بھر دیں یہ بنیادی سبق ہے سیدون ابن عباس آپ علیہ السلام کے پیچھے سواری میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا تھا یا غلام اے بچے احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کا خیال رکھنا رب تیرا خیال رکھے گا رب کا خیال کرنا اپنی تنہائی میں تجھے جب مشکل آگی تو اپنے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے جب بھی مدد طلب کرنی ہے اللہ سے کرنی ہے پوری دنیا ہی کٹی ہو جائے تیرا نقصان کرنے پہ رب تجھے فیادہ دینا چاہتا ہے پوری دنیا تیرا نقصان نہیں کر سکتی اور پوری دنیا تجھے فیادہ دینا چاہے رب کی طرف سے کوئی نقصان لکھا ہے پوری دنیا تجھے فائدہ نہیں دے سکتی تو سب سے جو پہلا سبق ہے وہ عقیدے کا سبق ہے نظامی صاحب بچوں کے عقیدے بہتر کر دیں اللہ کے ساتھ جھوڑ دیں دونوں جہانوں کی سعادتی سے بڑا خوبصورت میسیج دیا میں چاہوں گا سر ایک منٹ ہے میں ارپاس مزید آپ کی طرف سے میسیج آ جائے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کا جو رویہ اولاد سے محبت بھرابرتا ہو جو ہے آج کیا سبق ہے ایک منٹ ہے میں ارپاس اس میں یہ ہے کہ والدین اور بچوں میں کوئی دوری نہیں ہونے چاہیے ایسا بچے سمجھیں کہ جو ہمارے والدین ہیں وہ ہمارے دوست ہیں بات کرنے میں کوئی ہچکچاہت محسوس نہ کریں بچہ باہر کوئی کام کرتا ہے کھیل کے میدان میں گلی میں تو وہ صرف ڈرتے ہوئے اپنی والد کو نہیں بتاتا کہ کہیں وہ مجھے زیادہ ڈنٹے نہ وہ مجھے مارے نہ اگر وہ ایک دوستانہ محول میں ہوگا تو وہ ہچکچاہت محسوس نہیں کرے گا جو اصل بات ہے صحیح بات بتانے میں پھر اس کا پھر والدین حال بھی نکالتے ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں جو والدین اور بچوں کی کلیبریشن ہے وہ دوستانہ محول ہونی چاہیے